ہلو فرینڈ میرا نام ہے سلیم اور آپ کا میرے چینل پہ بہت بہت سواغت ہے دوستو آپ اگر یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو آپ کو میں اس ویڈیو میں جو اپنا ویڈیو ایڈیٹنگ کا جو پہلا ٹوٹریل ہے وہ کو آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں تو دوستو جو ہے میں آپ کو جمپ ایفیکٹ جو ہے وہ میں ٹوٹریل میں بتانا چاہتا ہوں کہ آپ کس طرح سے جو ہے ایک ماؤنٹین کا جو جمپ ایفیکٹ ہے اس کو ویڈیو میں لا سکتے ہیں تو دوستو سب سے پہلے تو میں نے اپنے لاشت ویڈیو میں آپ کو بتایا تھا کہ ہم نے کس طرح سے ویڈیو سوٹ کیا تھا بہت سارے ٹک لئے تو ویڈیو سوٹ جو ہے آپ کو پہلے جمپ ایفیکٹ کے لئے دو ویڈیو جو ہے اس میں میں نے لگا کے ایڈیٹ کیا ہے تو پہلا جو ہے وہ اس طرح کا ویڈیو آپ کو تو اس طرح کا ویڈیو جو ہے ایک جس پوزیشن جسٹ رن کر کے ایک جمپ کی پوزیشن میں آنا اس طرح کا ایک ویڈیو ہے جو ہے سوٹ کرنا ہے اگر آپ کے پاس زیادہ سپیس ہے تو ایک ہی سین میں آپ جو ہے رن کر کے جمپ کرنے والا سین بھی آپ کر سکتے ہیں کیونکہ میرے یہاں سپیس کی تھوڑی کمی تھی تو میں نے دو ویڈیو سوٹ کرنے کا کوشش کیا جو تو پہلا ہے ایک رن کر کے جس مطلب جمپ کیس پوزیشن میں آنا اور دوسرا جو ہے دوسرا جمپ کرنا تو دونوں ویڈیو کو ایڈیٹ کر کے میں نے ایک جو ہے ویڈیو بنانے کے کوشش گیا تو آپ اپنے حساب سے اگر آپ کے پاس سپیس ہے تو اس ایکشن میں آپ ویڈیو سوٹ کیجئے جمپ رن کر کے جمپ کرنا ہے نہیں ہو رہا ہے تو آپ اس طرح سے جو ہے دو ویڈیو ایک یہ ویڈیو ہوا اور ایک جو ہے نورملی جو ہم لوگ جمپ کا ویڈیو آپ کو کل کے ویڈیو میں میں نے دکھایا ہوا ہے تو اس طرح سے جو جمپ کا ویڈیو ہے تو جمپ تو اس میں آپ ایک چیز کا جو ہے دھیان دیجئے کہ جب آپ ویڈیو جمپ کا آپ سوٹ کرتے ہیں تو آپ کا جو انٹائر باڈی ہے جو ہے وہ جو ہے گرین سکرین سے اوپر نہیں جانا چاہیے یا پھر جو ہے پورا باڈی کا جو فریم ہے آپ کا پکچر جو ہے وہ گرین سکرین میں ہی رہنا چاہیے اور کچھ ادھر ادھر نہیں رہنا چاہیے تو ویڈیو ریکارڈنگ میں یہ ایمپورٹنٹ ہے کہ آپ کو پورا گرین سکرین پر یوز کرنا ہے تو آگے آپ کو کائن ماسٹر میں لے چلتا ہوں اور وہاں کچھ آپ کو جو ہے ایڈیٹنگ کا بارے میں بتاتا ہوں تو دوستو جو میں نے ویڈیو ایڈیٹ کیا تھا جس کا ٹوٹوریل آپ بنانے کے بارے میں بہت سارے کومنٹ مجھے ملے ہیں تو وہ ویڈیو جب میں نے ایڈیٹ کیا تو میں نے اس کا سکرین ریکارڈنگ جو ہ اس طرح سے میں نے ایڈٹ کرنے کی کوشش کی تھی تو اس ایڈٹ جو ہے یہ ہے یہ پہلا جو ہے میں نے ایڈٹ کیا تو یہ اس طرح سے اس طرح ایڈٹ کرنے کا کوشش کیا تھا مگر اس ویڈیو میں جو ہے آپ دیکھ سکتے ہیں بیک گراؤنڈ میں جو میں نے واتر فال کو ڈالا ہے وہ ایک سٹیل پکچر ہے تو سٹیل فوٹو ہے اس میں واتر فال کا کوئی ایفیکٹ نہیں ہے تو سب سے پہلے یہ میں کیا تھا پر مجھے یہ تھوڑا ٹھیک نہیں لگا اور میں تھوڑا نیچرل جو ہے کرنا چاہتا تھا تو اس کے لئے جو ہے آپ کو ایک واتر فال ویڈیو جو ہے وہ دیکھنا ہوگا تو اسی لئے میں نے کہا ہے اس کا جو واتر فال کا ایفیکٹ ہے اوریجنل ویڈیو سے جو ہے سیٹ کر کے اس کو بنایا ہے تو آپ جو ہے نورملی آپ کو میں اس طرح کا جو آپ اگر کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لئے جو ہے پہلا بتاتا ہوں کہ آپ اس طرح سے کیسے ایڈٹ کر سکتے ہیں ہے تو بیک کر لیتے ہیں سب سے پہلے جو ہے ایک ایمٹی لیئر سیلیکٹ کر لیتے ہیں اور سب سے پہلے ایمپورٹنٹ ہمارا جو مین کام ہے وہ ہے ہمارا بیک گراؤنڈ بنانا تو دوستو جب میں نے ویڈیو ایڈٹ کیا تو میرے دماغ میں بھی یہی تھا کہ پہلا بیک گراؤنڈ بنانا ہے تو بیک گراؤنڈ آپ کیس طرح سے آپ کو ایک ایمیجنیشن کی ضرورت ہوگی کہ آپ بیک گراؤنڈ میں کیا رکھنا جاتے ہیں ایک واتر فال اور اس کے بعد میں کچھ پہاڑ ہو کچھ ڈیز ہو تو یہ سب جو ہے آپ گوگل سے جو ہے ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں گوگل میں آپ سمپلی جو ہے سرچ کیجئے کی ٹرانسپرینٹ جو ہے واتر فال یا ٹرانسپرینٹ آہ واتر فال ماؤنٹین اس طرح کا یا فیر ٹرانسپرینٹری ٹرانسپرینٹ میں کچھ بھی ہے آپ سرچ کر کے وہاں سے جو ہے گوگل سے آپ ایمیج ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں تو اس طرح کا جو ہے میں نے سب سے پہلے ایک ایمیج جو ہے ڈاؤن لوڈ کیا ہوا تھا وہ ہے تو یہاں دیکھ سکتے ہیں میں نے بہت سارے ٹرانسپرینٹ کے جو ہے ڈاؤن لوڈ کیے ہوئے ہیں تو یہ جو ہے یہ ٹرانسپرینٹ ایمیج نہیں ہے مگر مگر یہ ایمیج جو ہے اس ویڈو میں میں نے یوز کیا ہوا تھا تو یہ ویڈو کو اس کو انپورٹ کر لیتا ہوں تو یہ جو ہے کچھ اس طرح سے ہے تو اس کو پہلے ہم کیا کریں گے اس کو یہاں سے گروپ کا اوپسن میں اس کو ڈبل سیلیکٹ کر کے اس کو جو ہے میں نے سٹ کر دیتا ہوں کہ یہ ایک تھوڑا اس طرح سے واتر فال تو یہ میں نے ایمیج لیا ہے آپ چاہیں تو اگر کوئی صحیح ویڈیو ہے جو واتر فال کا ہے اور آپ کی ویڈیو کا لینڈ جتنا آپ جتنے دیر کا یہ ایڈیٹنگ آپ رکھنا چاہتے ہیں اتنے دیر کا آپ کو ویڈیو ایفیکٹ رہنے والا واتر فال جو ہے آپ ویڈیو بھی لے سکتے ہیں میں فیلال ایسا ویڈیو میرے پاس ہے نے ریکوڈ کیا نہیں ہوں تو تو ایمیج میں ہی آپ کو بتانے کی کوشش کرتا ہوں اور اس کے بعد ہم کو چاہیے ایک ایک ٹرانسپارنٹ روک کا ایمیج جس سے ہم اس میں سیٹ کریں گے اور تھوڑا نیچورل بنانے کی کوشش کریں کریں گے تو ایک میں نے ٹرانسپارنٹ روک ایمیج جو ہے ٹاؤن لوڈ کیا ہوا تھا اس کو میں یہاں لیئر میں جا کے میڈیا براؤزر سے اس کو میں امپورٹ کر لیتا ہوں اور وہ ایمیج جو ہے وہ یہ ہے اس کو اب رائٹ کر دیتا ہوں تو دوستو یہ ایمیج جو ہے اس کو میرے کو اس فوٹو کے ساتھ میں اس کو پرفیکٹ سیٹ کرنا ہے تو سب سے پہلے میں اس کو روٹیشن کر کے اس طرح کر دیتا ہوں اور اور یہاں سے اس طرح روٹیٹ کر دیا اب رائٹ کلیک اس کو سیلیک کر کے اس کو جو ہے یہاں کچھ اس طرح پوزیشن میں سیٹ کرتا ہوں کرنا ہے مجھے کی لگے کی یہ جو ہے نیچرل ٹائپ تو اس کو اس طرح سے سیٹ کیا اور تھوڑا سا جو ہاں ایمیج کو بھی یہاں سے سیٹ کر دیتا ہوں جو تھوڑا جو ہے نیچرل سے لگے تو اس کو اس طرح سے ہوں نے سیٹ کر دیا ہے تو یہ ہمارا بیگراؤنڈ کا ایمیج ہے تو آپ اپنے ویڈیو ایڈیٹنگ میں یہ دیکھئے کہ آپ کتنا اچھا بیگراؤنڈ جو ہے بیگراؤنڈ کا سیٹ اپ جو کر سکتے ہیں تو بیگراؤنڈ میں میں کوئی مومنٹ نے رکھا ہوں یہ سٹیل ہی ہے اور اس کے بعد میں پھر لیئر میں جا کے میں اپنا جو ویڈیو ہے جمپ والا جو پہلا ویڈیو ہے اس کو امپورٹ کرتا ہوں تو یہاں جو ہے اس ویڈیو کو یہاں سے لیتا ہوں اور اب دیکھتے ہیں پلے کر کے تو یہاں میرے کو ویڈیو چاہیے اس لیے پھوٹنا ہے جہاں یہ جمپ کا مومنٹ جو ہے بنا رہا ہے تو بس تو یہاں تک رکھ کے اس کو میں آگے کا پورسن جائے اس کو ٹرین کر دیتا ہوں اور اس کے بعد میں اس کو سیلک کر کے سب سے پہلے کروما کی اپسن میں جا کے جو ہے اس کا گرین سکرین جو ہے انیبل سیٹ کر دیتا ہوں تو یہ ہو گیا ابھی بھی آپ جو ہے دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں جو یہاں کچھ پرسن جو ہے جو گرین سکرین تو چلا گیا ہے مگر یہ پرسن جو رہ گیا ہے تو پھر سے اسی ایمیج میں کلک کر کے میں یہاں نیچے آپ کو گروپنگ کا اپسن مل جائے گا تو گروپنگ میں یہ جو جو چیز رہ گئے ہیں جس کو میں کر دیتا ہوں دیکھ لیتا ہوں تو یہ یہ تو میرے خال کے یہاں ایک چھوٹ اثر رہ گیا ہے تو اس کو یہ تھوڑا کلیر کر دیتا ہوں جتنا چاہیے اتنا رکھ لئے آب رائٹ اب جو ہے اس کو میں تھوڑا نیمائز کر کے چھوٹا کر دیتا ہوں اور اس کو دیکھتے ہیں یہاں پر سیٹ کر کے اور ایک بار کلی کر کے دیکھ لیتے ہیں ایک تو یہاں یہ ہے یہ تھوڑا سا جو ہے جو میں اپنے جو سب سے آخر ہے جہاں سے مجھے دیکھ 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 لیتے ہیں تو یہ ہو گیا اب یہاں سے جو ہے میں اس کے جسٹ جہاں سے یہ پوزیشن اپنا ہو چکا ہے یہاں سے پھر لیئر میں کلک کر کے میں جو میرا دوسرا ویڈیو ہے اس کو میں امپورٹ کرتا ہوں تو دوستو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایڈیٹ کر رہا ہوں میں تو جو ہے بہت پریسانی آرہی ہے یہ ایک سے دو لیئر جو ہے میرے موبائل پر سپورٹ نہیں کر رہا ہے تو تو سو سکتے ہیں کہ میں نے جب ایڈیٹ کیا ہے تو کتنا پریسانیوں کے ساتھ ایڈیٹ کیا ہوگا تو اس لئے میں کیا کرتا تھا کہ ایک ایک لیئر کو جو ہے اس کو میں بنانے کے بعد میں اس کو پھر سیپ کرتا تھا سیپ کرنے کے بعد میں پھر اس کو ایمپورٹ ایمپورٹ کر کے پھر سیڈیٹ کرتا تھا تو اس طرح سے جو ہے بار بار ایڈیٹ کر کر گئے میں نے ویڈیو کو بنایا ہے تو آپ سو سکتے ہیں کہ ٹائم لیا ہوگا لگا ہوگا مجھے تو پھر آگے بڑھتے ہیں تو یہ ویڈیو میں تو اس میں ابھی پھر سے بتانا مطلب تھوڑا موسکل ہے پھر بھی آپ کو آگے سٹیپ سمجھا دیتا ہوں اس کو بیک کر دیتا ہوں یہ ہونے رہا ہے یہاں سے آگے تو جو یہ ویڈیو ہے جو میں نے مطلب یہ بنایا تھا تو اس سے آپ کو سمجھانے کا کوشش کرتا ہوں تو یہ جو ہے یہ چھوٹا سا جو ویڈیو ہے مطلب یہ میں نے جم کا جو ہے وہ ایڈیٹ کیا ہوا ہے تو اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں اس ویڈیو کو اگر میں پلے کروں یہاں سے تو یہ تو اس میں سرپ جو ہے جم اس کو تھوڑا بڑھا کر دیتے ہیں تو یہاں سلو موسن میں آپ کو جو ہے دکھاتا ہوں یہ ہوا پہلا پہلا ویڈیو جو ہے یہاں سے ختم ہوا اور اس کے بعد میں دوسرا ویڈیو کو اس طرح سے جو ہے آپ ایک پوزیسن دیکھ لیے جہاں تک یہ جم کر رہے ہیں تو یہ یہاں پہ آپ کو جہاں جہاں تھوڑا سا آپ ایئر میں آنے لگیں ہم 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 موسیقی